مٹن کے سیکھ کباب کباب ساپ بناتے ہیں اور جوسی بناتے ہیں اور ٹیسٹ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے 7 سے 8 ہری میرز یہ بہت زیادہ تیکھی والی نہیں ہے اور دو میریم سائز کی پیاس اسے میں نے رفلے چاپ کر لیا ہے ہم اسے چاپر میں ڈال دیں گے اگر آپ چاپر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے باری کاٹ لیں یہاں پہ میں نے لیا ہے کچھا پپیہ اور یہ چھلکن کے ساتھ ہے تو یہ تقریباً دو ٹیبل اسپون ہوئے گا اسے بھی ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل اسپون ادھرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا اس کے اندر ڈال دیں گے پودینہ اب اسے ہم چاپ کر لیتے ہیں پہلے اب یہ ساری چاپ کی چیزیں کیمے میں ڈال دیں گے تین ٹیبل اسپون بھونہ بیسن اسے میں نے توے پہ روست کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے ایک ٹیبل اسپون بھونہ دردرہ کٹا دھنیا ایک ٹیسپون بھونہ زیرہ پودر ایک ٹیسپون کالی میش پودر ایک ٹیبل اسپون دردری کٹی لال مرش ایک ٹیسپون سانف کپ پودر یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں تو اسکیپ کر دیں نمک ہس میں ضرورت ایک ٹیسپون گرم مسالہ پودر اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے مکس کی جار میں یا چوپر میں بھی مکس کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم کوئلے کا دھوہ دیں گے تو یہاں پہ ہم رکھیں گے ایک پیالی اس پہ رکھیں گے کوئلا اسے میں نے پانچ منٹ پہلے گیس پہ جلا کے رکھ دیا تھا اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا گھی یا بٹر اور اس کا ڈھککن فوراں بند کر دیں گے ڈھککن بند کرنے کے بعد پانچ منٹ ہم اسی طرح چھوڑ دیں گے اس کے بعد کوئلے کو نکال دیں گے اور دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اسے میرینٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ دو سے تین گھنٹہ ہو گیا ہے اسے میرینٹ ہوتے ہوئے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے پانچ سے چھے گھنٹہ یا ورنائٹ کے لیے رکھ دیں جتنا زیادہ اسے میرینٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کا اچھا ریزرٹ ڈائے گا تو اب اس کے ہم کباب بنا لیں گے کباب بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے پینسل کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اسٹک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں موڑین اسٹک جو آتی ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایک بڑا سا پورشن دیں گے اور اس طرح سے آپ جتنا بھی بڑا چاہیں چھوٹا بڑا جیسا بھی چاہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اچھے سمیسے دبا دبا کے اسے ہم لگائیں گے تو اس طرح سے ہم بنا لیں گے اور اسے ہم پینسل سے اس طرح سے کھینج کر نکال دیں گے اور اسے ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں گے ہمارے سارے کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں فرائی ہونے کے لئے اسے میں پورا فرائی نہیں کروں گی باقی میں اسے فریز کر دوں گی تو جتنا مجھے فرائی کرنا ہے اسے میں نکال دوں گی اور باقی اسی طرح پلیٹ میں کر کے میں فریزر میں رکھ دوں گی دو تین گھنٹے کے بعد جب یہ تھوڑا سخت ہو جائے گا تھنڈا ہو جائے گا تو اسے زپ لک بیک میں یا ٹائر ڈیبے میں کر کے اسے ہم رکھ دیں گے اور پھر اسے ہم مہینوں تک فریزر میں رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوئے گا آپ کو جب بھی چاہے دل کرے کھانے کا کباب آپ نکال کے فرائی کر سکتے ہیں یا پھر اچانک مہمان آنے پر آپ اسے فٹا فٹ نکال کر فرائی کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں بہت آواز آ رہی ہے کیونکہ بہت تیز یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو کباب کو فرائی کرنے کے لیے میں ہاں پہ میں نے پین کو گرم کر لیا ہے اس کے اوپر میں نے برس سے تیل لگا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم کباب کو رکھ دیں گے اوپر سے تھوڑا تیل اور لگائیں گے گیس کے فلم کو میں نے میڈیم رکھا ہے یہ جب ایک طرف سے ہو جائے گا پھر سے ہم پلٹ دیں گے تو یہاں پہ میں نے چاروں طرف سے اُلَت 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 ایسے شائع کر لیا ہے اب یہ چاروں طرف سے اسپس ہو گیا ہے تو اسے اب ہم نکال لیتے ہیں تو یہاں پہ مٹن کباب بن کے تیار ہو گئے ہیں میں نے چار فرائی کیے ہیں باقی میں نے فریز کر دیا ہے اسے جب مجھے ضرورت پڑی کی تو میں اسے فرائی کر لوں گی تو میں اسے ایک توڑ کے بھی بتاتی ہوں کہ کتنا سوفٹ بنا ہے اور کتنا جوسی بنا ہے اور کھانے میں بھی ویسے ہی ٹیسٹی ہے تو آپ بھی ایک بار اسے ٹرائی کر کے دیکھیں مجھو امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گی یہ کو رسی بھی کی جات مجھو امید ہے